بسکر دوستو پیار کا پہلے نام رادہ مہن گانے والے اپیسوڈ میں جہاں اس سمیں ڈپلیکیٹ تلسی نے ایکسیڈنٹ کی پلاننگ کر لی ہے کہ میں ایکسیڈنٹ میں مرنے کا ناٹک کروں گی تو اس لیے مہن میری طرف خیزہ چلائے گا ہے رادہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں بہت ہی بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے اس فیک ڈپلیکیٹ تلسی کی طرف سے حالکہ رادہ نے پہلے ہی اس چیز کو بتا دیا ہے یہ ہماری تلسی نہیں ہے اس چیز کو مہن جیوانو اور مہن کو پتا بھی لگ چکی ہے کہ ہاں میرے ساتھ میں کیا سڑی انتر کھلا جا رہا ہے جی ہاں کیونکہ پہلے ہی گنمن نے بول دیا تھا کہ رادہ کو غلط ٹھہرانے کی سب کوشش کریں گے لیکن رادہ غلط نہیں ہے کیونکہ دوستو رادہ کو پتا چل جاتا ہے کہ کون آدمی صحیح ہے اور کون غلط ہے اور مہن اب جان چکا ہے کہ رادہ اپنی جگہ صحیح ہے بلکہ یہ ہماری تلسی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مہن کی ماں نے بہت بڑی ساجس کھیلیتی دوستو کیونکہ مہن کی ماں ہی گروما ہے اور انہوں نے ساجس کھیلیتی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی الگ طریقہ سے کھیلیتی تاکہ رادہ کو ہمیشہ ہمیں سکھ لیے اس گھر سے باہر کا راستہ دکھا دیا جائے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کہانی کا اپنا ایک پہلو ہوتا ہے اپنا ایک مطلب ہوتا ہے اور اس سمیں مطلب بے زیادہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں سب لوگ ٹینسن کے ماحول سے جی رہے ہیں اور ٹینسن کا ماحول بھی دوستو تھوڑا گھنہ نہیں ہے بلکہ اس سمیں گھنے ہی زیادہ بری ستیتی سے سب لوگ گزرتے ہوئے بھی نظر آنے والے ہیں بات کی جائیں اس سمیں کی ایک اور نئی بڑی اپ ڈیٹ کی تو دوستو یہاں پر گن گن بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ پاپا صرف میں تم سے یہی ہاتھ جوڑ کا انروڈ کروں گی کہ تم رادہ کا ساتھ مت چھوڑنا کیونکہ جب تک رادہ صحیح ہے تب تک اس گھر میں سکھ اور سامتی ہیں یہ یاد رکھنا کیونکہ رادہ نے ہمیشہ ہر کسی کا دن رکھا ہے ہر کسی کو مان اور سمان بک سے ہیں دوستو یہ حقیقت ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا نام ہے روحیت نگر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک کریں دنگی